یَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ پوچھتے ہیں آپ سے کتابی لوگ انتو نزل علیہم کتابم من السما کہ اتاری جائے ان پر بھی کوئی کتاب آسمان سے بات کتابیوں نے کہا کہ ہمارے نام کوئی خط آجائے یا کوئی صحیف آجائے جس میں آپ کے خصوصی فضیلتیں ہو فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَا پس یہ پوچھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر فَقَالُوا پَسْقَهَا اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً دِکَا ہم کو اللہ کھلی آنکھوں سے فَاخَدَتُهُمُ السَّوَائِقَةُ بِذُلْمِهِمْ پس آن پکڑا ان کو بجلی نے ان کے گناہوں کے مارے بِذُلْمِهِمْ بِمْعَاسِی سُمَّتْ تَخَضُ الْعِجْلَمِمْ بَادِمَاجَاتْ ہم البیانات پھر بنائے انہوں نے بچڑے کو مابود سُمَّتْ تَخَضُ الْعِجْلَ الْعَا حَد ذکر القبیح ادم ذکر مناسب ہے مختصر علمانی میں استقباحن کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے استقباحن سُمَّتْ تَخَضُ الْعِجْلَ الْعَا حَد پھر انہوں نے بنائے بچڑے کو مابود مِمْبَادِمَاجَاتْ ہم البیانات بعد اس کے کہ آئی ان کو دلیلیں فَعَفَوْنَا عَنْذَلِكَ ہم نے ماف کیا وَعَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَ اور دے دیتی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلب آواز دے یا تو موجزات اکتسا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ اکتسا آیات مبَيِّنَا اور یا یہ کہ حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں فاتح ہوئے فیرونی غرب ہو گئے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التُّور اور اٹھایا ہم نے ان پر کوئی تُور بِمِسَاقِهِم ان کے آہد کو منوانے کے لیے وَقُلْنَا لَهُمُدْ خُلْبَا وَسُجَّدَا اور ہم نے کہا ان سے داخل ہو جاؤ شہر میں دروازے سے دو رکعات شکریہ کا پڑھ کر ہم نے کہا داخل ہو دروازے سے سجدے میں کہیں کہ جھوک پی چلو غلط تفسکیر کیے خالی سجدہ کرو سجدہ تو شکر مکروحہ تو اندہ بھی حنیفہ وَسْجُدُوا لِلَّهِ کا معنی یہ کہ سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو جیسے وضو پاکی یہ سب شرطیں ہیں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ جب شہر سے داخل ہو جاؤ تو دو رکعات تحیت البلد پڑھ لوں بخاری سے ثبوت ہے اس کا کہ کسی شہر میں آدمی وارد ہو وہاں کے آفات من شر العباد والبلاد سے پناہ مانگنے کے لئے دو رکعات پڑھ لے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْفِ السَّبْتَ ہم نے ان سے کہا زیادتی نہیں کرو سنیچر کے ساتھ انہوں نے جمعہ کے ساتھ شروع کر لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیسَاقًا غَلِيدًا اور ہم نے لیا تو ان سے آہد پختا فَبِمَانَقْدِهِمْ مِیسَاقًا بس اب اب توڑنے ان کے اہد پیمان کو وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے اللہ کی آیات کے ساتھ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقًا اور بوجہ قتل کرنے ان کے پیغمبروں کو ناحق تو یہاں پر جزا مقدر ہے احض نہ ہو جزا ہی نہ ہو مقدر ہے فَسَاحَتَنُ بَلَغَتَنُ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور بوجہ ان کے کہنے کے کہ ہمارے دل پر دو میں ہیں بلتبا اللہ علیہا بِكُفْرِهِمْ بلکہ مہرے لگائے ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے کفر کے مارے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَسِیمَانَ نَيْ لَيْنَگِهِمْ فَسَاحَتَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَسَاحَتَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَسَاحَتَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا